شوال کے جو یہ روزے ہیں تو اس میں چھے کی تخصیص کیوں ہے یعنی پانچ کیوں نہیں سات کیوں نہیں چھے کی عدد ہی کیوں لے گئی ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو صحیح مسلم کے حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شوال کے چھے روزے رکھے رمضان کے روزوں کے بعد تو گویا کہ اس نے عمر بھر کے روزے رکھے تو اگر چھے روزے جو ہیں اگر ہم ان چھے روزوں کو اس معنی میں دیکھیں کہ جیسا کہ شریعت کے اصول ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دس اجر ملتا ہے تو اس حساب سے اگر کوئی رمضان کے تیس روزے رکھتا ہے تو تیس کو اگر ہم دس سے زرب دیں تو تین سو روزے یعنی تیس روزے تین سو روزوں کے برابر ہیں اور پھر یہ شوال کے چھے روزے اس کو بھی اگر ہم دس سے زرب دیں تو یہ ساٹھ روزوں کے برابر ہو گئے تو یہ تین سو اور یہ ساٹھ تین سو ساٹھ ہو گئے پورے اور سال میں کتنے جن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ تو اگر کسی نے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے چھے روزے رکھ لئے تو گویا اس نے تین سو ساٹھ روزے رکھے یعنی پورے سال کے بدلے اس نے روزہ رکھ لیا اب اگر کوئی یہ عمل ہر سال دھو رہے تو گویا کسیامی دہر گویا وہ ہمیشہ روزہ ہی رکھ رہا ہے یعنی اس کے ہر دن کے بدلے اس کے ساتھ ایک روزہ جو ہے اس کے ساتھ جل رہا ہے چنانچہ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ بھی کیا اس کے الفاظ ہے کہ اگر کسی نے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھ لئے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے کیوں آگے حدیث میں کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو دس نیکیوں کا اسے سباب ملتا ہے تو یہ چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوں گے اور رمضان کے تیس روزے تین سو روزوں کے برابر تو گویا کی تمام السنہ پورے سال کے روزے اس کے ہو جائیں گے تو یہ وجہ ہے جس کی بنا پر شوال کے ان روزوں کی تعداد چھے ہے بلکہ سعی ابن خزیمہ کی ایک حدیثہ حدیث سمبر 2115 اس میں سعبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیام رمضان بی اشرت اشوری کہ رمضان کے مہینوں کا روزہ دس مہینوں کے برابر ہے یعنی رمضان کا ایک مہینہ تیس اس کو دس سے ذرہ بتیں سمجھو دس مہینہ تو ایک ماہ کا روزہ یہ دس ماہ کے برابر ہے اور وَسِيَامُ سِتَّتِ ایامِ بِشَهْرَئِن اور جو شوال کے چھے روزے ہیں تو اس طرح سے پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود دوسری حدیثوں میں وضاحت فرما دی ہے کہ اس طرح سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ یہ دس مہینے کے روزوں کے برابر ہے اور شوال کے چھے روزے ہیں دو مہینوں کے روزے کے برابر ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو اس طرح سے سمجھو پورے سال کا روزہ ہو جاتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن